بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ اور کھیر کو مکس کر کے کھیر تو ملک سے بناتے ہیں اور کسٹرڈ بھی الگ سے بناتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو جو ریسیپی دے رہی ہوں ان دونوں کو مکس کر کے بنایں آپ لوگ ضرور ٹرائے گئے جگہ بہت اچھی بنے گی میں نے بھی بنا ہی ہے میرے بچوں کو بہت پسند آئی نئی ریسیپی ہے پہلے آپ ڈیٹھ کلو دودھ لے لیں مکس کے ڈبے میں بھی چینی مکس ہوتی ہے اور یہاں پہ میں دو کھیر کے ڈبے لیے ہوئے ہیں کسٹرڈ لیا ہے کسٹرڈ کے میں تین چمچ لے ہوں گے ایک گلاس دودھ میں ڈال کر میں اس کو گھول کے رکھ دوں گی اور یہ درائی فروٹ میں نے لیا ہوا ہے دودھ گرم ہو جائے گا علاچی ڈلیوے کے دو کھیر مکس کے ڈبے ڈال دوں گی اس میں میں پیکٹ ڈال دوں گی بیس مٹ تک میں اس کو پکنے دوں گی جب تک کھیر پک جائے گی تیار ہو جائے گی تو پھر اس میں میں کسٹرڈ ڈال دوں گی جو میں نے تین چمچ کسٹرڈ دودھ میں ڈال کر رکھا وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور گھولوں گی کسٹرڈ تو ویسے ایک دم سے مکس ہو جاتا اور پک بھی جاتا ہے جب کھیر بالکل تیار ہو تو پھر کسٹرڈ ڈالیں کسٹرڈ ڈال لیں کے بعد چمچ چلائیں ڈرائی فروٹ ڈال دیں اور مزے دار سے کسٹرڈ کھیر مکس تیار ہو جائے گی بہت اچھی بنی تھی بہت مزے کی بنی ہے آپ ضرور بنائیے کہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری یہ ریسی پی اگر اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا خیال رکھا کریں اللہ حافظ موسیقی